سے پہلے تو بھائیے آپ لوگوں کو بتا دو کہ کورٹ میں میٹر ہے نہ مسلم لوگ کوئی کمنٹس کرے نہ ہندو لوگ کوئی کمنٹس کرے افسر خان جی جو یہ عرب لعبال اور سنبھائی نگر کا مدہ پھر سے سامنے آیا ہے اس سے پہلے جب آیا تھا جب مہارشتو گورنمنٹ نے بھیجی تھی تو اپنے کانگریس سے استیفہ دیتی تھے ابھی جو مدہ آیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا رہے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں بتا دو آپ کو کہ سٹیٹ گورنمنٹ نے جب اس کو پرستہ و کیبینیٹ میں منظور کیا تھا تب بھی ہمارا اس کو ویرود تھا اور آج سینڈر گورنمنٹ نے اس کو پاس کیا تب بھی ہمارا ویرود ہے اور ہمارا ویرود تا خیامت تک رہے گا کیونکہ جب تک سورت چان رہے گا اور انگاباد تیرا نام رہے گا ایسا نعرہ ہم نے نائنٹی فائی میں جب انہوں نے سنبھائی نگر کارپوریشن کے اندر منظور کیا تھا اس کو ہم نے ویرود کیا تھا اور سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھی نگر سے ایک مشتاق احمد صاحب گئے تھے وہ معاملہ آج تک پینڈنگ تھا وہ معاملہ پینڈنگ تھا اور اب اس کے بعد میں انہوں نے سٹیٹ گورنمنٹ نے پاس کیا سینٹر گورنمنٹ نے پاس کیا انہوں نے تو پاس کر لیا لیکن ابھی جو گین ہے وہ کورٹ کے پالے میں ہے اور ہم کو پوری امید ہے کہ ہائی کورٹ میں ہم کو نیائے ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ کل ستائیس تاریخ بمبے ہائی کورٹ میں اس کی ڈیٹ ہے اور بمبے ہائی کورٹ نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ آپ آٹھ دن کے اندر اپنا جواب دیو تو ستائیس تاریخ کو ان کو جواب دینا تھا لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو شندے اور فنڈاویس صاحب کی گورنمنٹ ہے انہوں نے سینٹر کو بھیجا اور سینٹر نے جل سے جل اس کو پاس کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ میں میٹر رہنے کے بعد اس طرح کا ڈیسیزن لینا اچھی بات نہیں ہے اچھیت نہیں ہے انہوں نے جو بھی کیا جو بھی کیا میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ میں میٹر ہونے کے بعد میں انہوں نے اگر منظور کیا تو غلط بات ہے اور ہماری پوری امید ہے کہ ہمارے مشتاق احمد صاحب نے بتایا کہ کل کورٹ کے اندر اس کی ہیرنگ ہے اور ہیرنگ میں ایسا ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے جو نرنے لیا اس کو کوٹ آو ماننے کرے گا اور یہ آو ماننے ہونا ہی ہے ایسی ہماری بھونہ ہے شہر واسیوں کی ہے سبھی سماج کی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اورنگ آباد شہر جو نام ہے یہ اتحاصی نام ہے یہ پورے ورلڈ کے نقشے میں اس کا نام ہے آج پورے ورلڈ میں جو ٹوریس لوگ یہاں پر جو ٹوریس پلیسس ہے اس کو گھومنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو ورلڈ کے نقشے کے اندر اورنگ آباد کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہمارے پاس پورے دیشوں سے لوگ بیبی کا مقبرا پانچکی ایلورا آجنتا دولت آباد کا فورٹ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اورنگ آباد کے نام سے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اورنگ آباد تھا اورنگ آباد ہے اور انشاءاللہ اورنگ آباد رہے گا ایسا میں کہتا ہوں افسر خاندہ اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پبلک بہت پہنک ہے عام لوگ اس میں بہت اپس میں بحث کر رہے جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ سمباجی نگر بول کے کمنٹ کر رہے ہیں جو مسلم ہیں وہ اورنگ آباد بول کر رہے ہیں تو آپ ایک عام جنتا کو کیا میسیج دے گی دیکھیں سب سے پہلے تو بھائی آپ لوگوں کو بتا دو کہ کورٹ میں میٹر ہے نہ مسلم لوگ کوئی کمنٹ کرے نہ ہندو لوگ کوئی کمنٹ کرے کیونکہ ہم کو نام سے کچھ لینا نہیں ہے یہ شہریانے اورنگ آباد ہے اور اورنگ آباد ہی رہے گا ہم آپس میں نہ لڑے اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیچھٹ نہ اچھا لے اور کوٹ جو نرنے دے گا جیسے کوٹ میں جو نرنے ہوگا اس کو سب ماننے کریں گے اور سب لوگوں نے ماننے کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے غلط کمنٹ کر کے غلط بات کر گئے اور دھرنا مورچہ نولن دے کر ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھی نرنے ہوگا پورٹ میں میٹر ہے مشتاق احمد صاحب نے بولا کہ ستہیس کوئی اس کی ہیرنگ ہے ستہیس کے بعد اس کی ہیرنگ جو بھی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ نرنے اتحاسی شہر شہر اورنگ آباد کے حق میں دے گا ایسا میں کہتا ہوں اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ شہریان اورنگ آباد کے حق میں ہی نرنے ہو ایسی میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں شہریان اورنگ آباد سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی سے دعا کرو کہ کوٹ کا فیصلہ کوٹ کا فیصلہ اورنگ آباد اور صرف اورنگ آباد کی حق میں آئے ایسا میں کہتا ہوں ابھی جو جی ٹوئنٹی کے ہمارے پاس میٹنگ ہے سر اس میں جو مہمان آئے گے تو یہ ہمارے پاس ہی گورنمنٹ ان کے سامنے کیا بھن کر پیش کریں گے کیا اورنگ آباد بولیں گے دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا آج وہ سمباجی نگر نہ ہوا ہے نہ وہ سمباجی نگر بولیں گے اورنگ آباد شہر ہے اورنگ آباد ہی بولیں گے اور جتنے بھی مہمان ہمارے پاس سے سارے دیشوں سے آ رہے ہے وہ اورنگ آباد بول کر ہی آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اورنگ آباد شہر میں ہولڈنگز لگے ہوئے جی ٹوئنٹی ورلڈ ٹوئنٹی سب میں اورنگ آباد لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ آج سمباجی نگر اس کو بول نہیں سکتے اور بولیں گے بھی نہیں ایسا میں سمجھتا ہوں اورنگا بات ہے ہر جگہ آپ ہر رولنگ پہ آپ دیکھ لیجئے ویلکم ٹو اورنگا بات جی ٹوئنٹی کے بورٹ لگے ہوئے ورلڈ ٹوئنٹی کے بورٹ لگے ہوئے ماں بھی اورنگا بات ہے آج یہ سمجھ ہی نگر نہیں ہے ابھی اس کو کوٹ جو نرنے دے گا اس کو آپ کو ہم کو اور سارے سماج کو سارے شائر کو سارے مراتوالے کو اور سب کو ماننا پڑے گا ایسا میں کہتا ہوں